اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیئیت سے ہوں گے آج ہم لائیو سیشن کر رہے ہیں اور کچھ سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ لائیو موجود ہے پوچھو جی آپ لوگوں کا آج ہے ہمارا فور سیشن اور دو ٹاپکس ہیں جو کہ آج کے دن میں ہم کوشش کریں گے کور کرنے کی پہلا ہے فیس بک اکاؤنٹ سیٹنگ بہت سارے لوگ میسیج کر رہے ہیں ہمارا اکاؤنٹ بلوک ہو گیا اس کو ان بلوک کیسے کریں اکاؤنٹ میں مسئلہ آ رہا ہے اکاؤنٹ کے پرابلمز آ رہے ہیں وہ سب چیزیں اور سیکنڈلی جو بزنس اکاؤنٹ کی سیٹنگز ہے یا مینجمنٹ ہے اس کو کیسے کریں تو سب سے پہلے اکاؤنٹ کا ایک عدد ہم نے فیس بک کا اکاؤنٹ کھول لیا یہ یہاں پہ اور یہ کھول گیا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے ہم نے اپنے بزنس اکاؤنٹ کی سیٹنگز میں جانا ہے سیٹنگ اور یہاں پہ ہمارے پاس ہوتی ہے سیٹنگز اس سیٹنگز کو پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی انفرمیشن ساری آ جائے گی یہاں پہ آپ نے جانا ہے سیکیورٹی اینڈ لاغ ان کے لئے سیکیورٹی اینڈ لاغ ان والے پیج کے اوپر سب سے پہلے آپ یہ چیک کرو کہ آپ کا لاغ ان کہاں کہاں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا فون یا میرا لیپ ٹاپ یا وہ نہیں ہے تو اب یہاں سے اس کو کو چیک کر سکتے ہو کہ آپ کا لاغ ان کا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر فیس بک کو کوئی یہاں پہ سسپیشیس ایکٹیویٹی نظر آتی ہے کیا وہ ڈیفرنٹ لوکیشن یا ڈیفرنٹ آئی پی سے آپ کا فیس بک لاغ ان ہو رہا ہے یا خاص طور پہ چائنہ سے اگر لاغ ان ہو رہا ہے اور رشیہ سے ٹھیک ہے یہ دو کنٹریز ہیں جو جہاں پہ سٹم ہیکنگ اور وہ ساتھ چیز ہیں بہت زیادہ ایکٹیو لی اس طریقے کار کے کام ہو رہا ہے تو فوری طور بھی آپ کو پتے چل جائے گا آپ کا اکاؤنٹ ہے ہو رہا ہے یا کوئی اور ایکسس کر رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو اس کی ایکسس کو ریموب کرنا ہے اور اپنی اکاؤنٹ کو سیکیور کرنا ہے آپ کا اکاؤنٹ سیکیور نہیں ہوگا ملٹیبل جیگہ سے لاغ ان ہو رہا ہے فیس بک پکٹ کے اس کو بلاغ کر دے گا ایڈوٹائزمنٹ کے لیے اس کو ڈی ایکٹیو کر دے گا اور وہ ایکٹیو نہیں ہوتا اب جتنی مرضی ریکویسٹ کرلو اب جتنا مرضی فیس بک تو میل کرلو میسج کرلو ایک دفعہ بلاغ کر دیا فیس بک نے اور اس بلاغ کے آہ کانٹینٹ کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ دیس آہ ڈیسیزن کانٹ بی انڈن یا کانٹ بی انچینج تو یہ آہ یہاں بھی آپ کو ملے گا ٹو فیکٹر اوٹھنٹیکیشن کہ آپ نے اس کو ایکٹیو کرنا ہے اس کو آن کرنا ہے اس کے ایڈیٹ کے اوپر کلک کرو گے یہ آپ سے پاس ورڈ بغیرہ مانگے گا وہ پاس ورڈ مانگنے کے بعد آپ کے پاس دو سے تین طریقے ہوں گے پہلا ہوگا کیس کے تروں دوسرا ہوگا آہ ایس ایس کے تروں تیسرا ہوگا ایپلیکیشن کے تروں گوگل کی ایپلیکیشن ہے آہ گوگل اوٹھنٹیکیٹر اس کو اپنے ایپ سٹور پہ موائل پہ انسٹال کر لو اور اس کے تروں آپ اس کو آہ ٹو فیکٹر ویریفکیشن کو آن کر سکتے ہیں بہت ایسی لیے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا فیس بک کا اپنے اکاؤنٹ کو سیکیور کرو اپنے اکاؤنٹ کو آپ اس پہ لے کے جاؤں تو یہ سب سے آہ سیف طریقہ ہے اچھا سیکنڈ جو ہے بزنس اکاؤنٹ جو ہم نے کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو اس کے لیے جانا ہے فیس بک کے بزنس آہ والے پیج کے اوپر ٹھیک ہے بزنس ڈاٹ فیس بک ڈاٹ کام آپ لکھ کے انٹر کرو گے ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے ایک بلیک کلر کا پیج آ جائے گا جس پر لکھاؤں گا کریٹ بزنس اکاؤنٹ ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی بزنس اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ کے سامنے وہ بڑھ لائے گی اگر آپ وہاں پہ جا کے سیمپل پیج کا نام کیا رکھنا ہے بزنس اکاؤنٹ کا نام کیا رکھنا ہے اور آپ کا گھر کا ایڈریس ایمیل ایڈریس ویب سائٹ کا کوئی لنک ہے تو وہ ڈال کے پاسورٹ ڈال کے جس کو آپ نے کریٹ کرنا ہے اس کو جیسے آپ کریٹ کر لوگے آپ اس فیس بک بزنس سوٹ کے پیج کے اوپر آ جائے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو جو فیس بک کا بزنس سوٹ ہے یہاں اس کو آپ یوز کر سکتے ہو اپنے پیجز کو انسٹرگرام اکاؤنٹس کو مینج کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ کے جتنے بھی پیجز ہیں وہ یہاں پہ آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ان کے اوپر کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں کیا پوسٹنگ وغیرہ شیڈیول کرنا ہے وہ یہاں سے کر سکتے ہو ان باکس کی آپشن آ رہے ہیں نوٹسکیشنز آ رہے ہیں پو سٹوریز ساری چیزیں مطلب آپ کو یہاں سے مل جائیں گے آپ اس کو پیج کو اپنے اور انسٹرگرام کے مینج یہاں سے کر سکتے ہو پھر ہم نے جانا ہے بزنس اکاؤنٹ کی کیلیشن کے اوپر بزنس اکاؤنٹ کریں گے اور سمپلی ہم لوگ یہاں سے بزنس اکاؤنٹ کی سٹنگ کو سیلیکٹ کر لیں گے جو کہ ہے کہاں ہے سٹنگ سرویسس اوکی ہم ایڈ مینجر کے تھو چلے جاتے ہیں جب اسے وہاں پہ نیچے آ رہا ہوتے ہیں اب آپ نے سٹنگ کے اوپر کلک کیا اب آپ لینڈ کروگے اس بزنس کے مین پیج کے اوپر بزنس اکاؤنٹ سٹنگ کے اوپر اب آپ کے پاس یہاں پہ آپشنز کیا آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بلنگ کی آپشن آپ کے پاس آ رہی ہے آپ نے بلنگ کا ایکسس کرنا آپ یہاں سے اس کی ایکسس کر سکتے ہو اپنے ایڈ اکاؤنٹ کی اس کو کرنا ہے آپ یہاں پہ کر سکتے ہو آپ کو اگر مور بزنس سیٹنگز میں دیکھنا ہے تو آپ یہاں سے جاؤ بزنس ایڈ ایڈ کرنے اس کی آپشن یہاں پہ ہوتی ہے لوگوں کو ایڈ کرنے یہاں سے کرو اور بزنس کے جو آپ کی بیسک سیٹنگز ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے اب مور بزنس سیٹنگز میں جاتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس پاس تھوڑی سی اور مزید ڈیٹیل آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اب اس ڈیٹیل میں آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے آپ کے پاس ہی یوزرز سیکنڈ نمبر پہ آپ کے پاس ایڈ اکاؤنٹ ہے پھر آپ کے پاس ڈیٹا برینڈز سیفٹی اور وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اب یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے کریٹ کرنی ہے وہ ہیں سب سے پہلے آپ کے اکاؤنٹ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ایڈ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے ایڈ اکاؤنٹ کا نام کیا لکھنا ہے وہ یہاں پہ نام لکھو کس کنٹری میں آپ مارکیٹنگ کر رہے ہو آسٹیلیا ہے پاکستان ہے جرمنی فرانس کچھ بھی ہے وہ یہاں سے آپ سپلی جا کے اس کو سیلیکٹ کرلو اس کا ٹائمزون سیلیکٹ کرلو ٹائمزون سیلیکٹ کرنے کا پرپس کیا ہے اور سیکنڈ یہاں پہ کرنسی آ رہی ہے آپ کے پاس اس兒 کو سیلیکٹ کرنے کا پرپس کیا ہے آہ آہ ما انت جاویا آپ کرنسی آپ کے جو سیلیکٹ کرنے کا پرپس یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کس کرنسی کے اندر ہے آپ کسٹومر کو کیا پرائز دکھا رہے ہو کیسٹومر سے آپ کی ویب سائٹ کے اپر پڑکٹ کی کیORE پرائسیں ہیں وہ کیا ہے کس کرنسی کے اندر ہے ٹھیک ہے اور آپ کی فیس بک کی کرنسی اب ان تمام کرنسی اس کو آپ سنگ کرتے ہیں اگر میری ویب سائٹ پہ روپیز میں چیزیں دکھ رہی ہیں اب فیس بک کے اوپر بھی اپنی جو کرنسی جو ایکسچینج ہے وہ اس کو میں روپیز کے اندر ہی رکھوں ٹھیک ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے دونوں چیزیں سنگ رہتی ہیں اب یہاں سے کوئی بھی کرنسی سیلیکٹ کر لو بیک اینڈ پہ فیس بک اس کو کرتا ہے یو ایس ڈالرز میں اور چارج کرتا ہے یو ایس ڈالرز میں اگر آپ اس پہ دیکھو فیس بک پہ اگر آلریڈی آپ کر رہے ہیں مارکٹنگ کر رہے ہو آپ کے جو کریڈٹ کارٹ کا بل آتا ہے اس کو غور سے دیکھنا لیٹس کو وہاں پہ آپ نے چالیس ہزار روپے کٹے تو اس کے نیچے لکھا ہوگا کہ چالیس ہزار ڈیوائیڈڈ بائی دس ڈالر ریٹ اور اتنے ڈالرز ڈالرز میں آپ کے پیسے کٹے ہیں اور بینک کی طرف سے آپ کو یہ ڈالر ایکسچینج بھی چارج کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ روز کا ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے ایک پیسے اوپر دس پیسے بھی اس پیسے جو بھی چلنا ہے ٹھیک ہے جو آج کا ریٹ ہوگا اس کے حساب سے وہ آپ کو ڈالر کی کنورجن چارج کریں تو فیس بک بیک اینڈ پہ ڈالرز میں چارج کرتے یو ایس ڈالرز میں آپ یہاں سے جو مرضی کا سی سیلیٹ کر لو بیک اینڈ پہ وہ اس کو کنورٹ کرے گا اور ڈالرز میں کٹ لے گا ٹھیک ہے میں پاکستانی روپیز اس لیے سیلیٹ کرتا ہوں کیونکہ میری ویب سائٹ کے اوپر کرنسی پاکستانی روپیز میں پاکستان میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیا مجھے کتنے روپیز میں ایک آرڈر پڑ رہا ہے یا مجھے کتنے روپیز میں وہ چارج ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب میں یہ کروں گا وہ دس ڈالر میں ایک آرڈر آیا پہلے سپری بہلے میں جا کے کنورٹ کروں کتنے پاکستانی روپیز میں بنا ٹھیک ہے تو مجھے ریپورٹنگ کے لیے ایزی ہو جائے گا کہ کرنسی میری سیم ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور ٹائم زون کے حساب سے گیا رات کو پاکستان میں بارہ بجے میں نے کمپین سٹ کی ہے میری ویب سائٹ کے اوپر پاکستان کے ٹائم کے ساری میری کمپین سٹ اپ ہے کہ میں نے تہیس تاریخ اگر کمپین لگانی ہے تو میں تہیس کو رات کو بارہ بچ کے ایک منٹ پر لائف کروں گا تو وہ ذرا سنکھ رہنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جیسے ہی پاکستان میں رات کو بارہ بچ جائیں گے تو یہ ایڈ رینی ہو ہو کے اس کی ریپورٹنگ اور وہ ساری چیزیں ڈیٹ وائز اور اس کو چیزیں ہوتی ہیں اور یہ دو چیزیں بات میں چینج نہیں ہوتی کرنسی آپ نے ایک دفعہ جو سیلیکٹ کر لی وہ بات میں چینج نہیں ہوگی تو جس کرنسی میں ہی آپ نے آپ سے سیلیکٹ کیا گرنسی وہ ہی رہے گی ٹھیک ہے اپنے ایڈ اکاؤنٹ ایڈ اکاؤنٹ یہاں سے کریٹ کر لیا بہت کیا سال ہے کوئی اس میں کوئی راک سائنس والی چیز نہیں ہے جو اپنے انسٹاگرام کا اکاؤنٹ پر آئے ہیں اس کو جا کے یہاں سے سیمپلی ایڈ کرو ٹیک ہے اکاؤنٹ ہے اس کا یہاں پہ اپنے ورڈ سیپ کا نور ڈالو گے اسی بزنس اکاؤنٹ پہ میسیجے کا آئے گا اوپی ٹی کوڈ کے ساتھ وہ کوڈیاں پہ ڈالو گے کنیک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دو کام ہوگے تین کام ہوگے اس کے بعد آپ نے یوزر ایڈ کرنا ہے یوزر ایڈ کرنا ہی بہت آسان ہے آپ نے ایڈ کے اوپر جا کے یوزر پیپل میں ایڈ کے اوپر جا کے یہاں پہ ای میل آئی ڈی دیکھو گے جس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے اور یہاں سے آپ اس کو ایکسس دے دو گے کہ مجھے اس کو ایڈ میں ایکسس دینی ہے نیکس کر کے آپ نے اس کو کیا کیا رائٹس دینے ہے دیکھیں لیٹس میں کہتا ہوں یہ میرے چار پیجز ہیں میں ان پیجز کا رائٹس دینا چاہتا ہوں پھر وہ میرا ایمپلائی ہے وہ صرف اس نے پوسٹنگ کرنی ہے اس نے صرف میسیجز دیکھنے ہے اس نے ایڈ لگانے ہے اس کو فل کنٹرول چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کو کنٹرول دے سکتے ہو پھر ایڈ کس ایڈ اکاؤنٹ میں دینا ہے میں اس ایک دو ایڈ اکاؤنٹ میں اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں یا سب میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں سے فل ایکسس دے دی پھر ہمارے جو کٹلوگ کیریٹ ہوتے ہیں ہماری ایپس ہیں ہمارے پکسلز ہیں دیکھیں کس کی ایکسس دینی ہے کس کی ایکسس نہیں دینی وہ یہاں سے سلیک کر کے آپ اس کو انوائیٹ پر کلک کروگے تو اس ای میل آئی ڈی کے اوپر اس کو ایک انوائیٹیشن سینڈ ہو جائے گا اس پہ کلک کر کے نام پتہ ڈال کے اور اس کو وہ لاغ ان کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کلائنٹ ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرا بزنس اکاؤنٹ بنا ہوئے آپ اس میں ایڈ ہو جو تو آپ نے اس کو یہ گائیڈ کرنا ہے کہ سر اپنے بزنس اکاؤنٹ کی بزنس سیٹنگز میں جائیں وہاں پہ جا کے آپ کے پاس یوزر میں پیپل آ رہا ہوگا اس پہ کلک کریں ایڈ کے اوپر کلک کریں میرا ای میل آئی ڈی ڈالے ایڈ میں ایکسس دے کے نیکس کریں اور مجھے آپ نے کیا کیا ایسٹس آسائن کرنے ہیں وہ ایسٹس آسائن کر دیں ٹھیک ہے لیٹس پوز کہ کلاسک پیجز میں گئے تمام پیجز کو سیلیکٹ گیا فل کنٹرول دے کے نیکس کر دیا تو وہ سیو ہو گیا تو ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس میں ایڈ ہو گئے یوزر میں ایڈ اکاؤنٹ ہم نے کریئٹ کر لیا پیج آپ نے آلیڈی بنایا ہوئے یہ آپ بنانا چاہتے ہو یہاں سے بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے کریئٹ نیو پیج یہاں سے آپ کا پیج بنجے گا کسی دوسرے ایک ایڈمن ہے اور اس کو آپ اپنے ایڈ اکاؤنٹ میں ایڈ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ سریکٹ کرو اس کے پیج کا نام لکھو اس کے پاس ریکویسٹ جائے گی بزنس اکاؤنٹ میں پیج ایڈ کرسکتا میں آپ کو اس کا ایڈمن نہیں بنا سکتا مراد بٹ نہیں کرو تو اس طریقے کار سے آپ اس کو یہاں سے پیج پہ ایڈ کرسکتا اور آپ نے خود کریئٹ کیا ہوئے تو یہاں سے ایڈ پیج کرنا ہے اس پر سیلیکٹر ہوگی جون سا پیج آپ لنک اس کا ڈال دو اس کا نام لکھتا ہو اور اس کو یہاں پہ سیف کر لو ٹھیک ہے اور یہاں پہ مراد بٹ اب جتنی اچھا یہ تین چیزیں ہو گئی ہم نے یوزر ایڈ کر لیا ہم نے پیج بنا لیا ایڈ اکاؤنٹ بنا لیا ہم نے انسٹاگرام کو ایڈ کر لیا ہم نے ورسائب کو ایڈ کر لیا کیونکہ یہ تو بیسک چیز ہے اب آپ کی جو برینڈ سیفٹی کے حوالے سے نیو اپٹیٹس کے چیز ہے وہ ہے آپ کی ڈومین ویریفیکیشن جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اب آپ جاتے ہو برینڈ سیفٹی کے اندر اور یہاں پہ آتے ہیں آپ کے پاس ایک ڈومینز کا چینل یہاں پہ آپ نے اپنی ڈومین کو ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ویریفائی کرنا ہے کہ میری ڈومین فیس بک بزنس اکاؤنٹ کے ساتھ ویریفائی ہے اس کا مقصد اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے سب پرلی یہاں پہ کوئی بھی آپ کے ڈومین ہے xyz.com اس کو اب یہاں پہ ایڈ کرو یہ تین طریقے کر رہے ہیں ان طریقے کر کے تھوہ آپ اپنے ڈومین کو چار طریقے کر رہے ہیں ان کے تھوہ ڈومین کو ویریفائی کر سکتے ہیں پہلے تریقے کر کے ہے اس کو کوپی کرو اور اپنے ڈومین کے بیک اینڈ کے اوپر جا کے ہیڈر کے پورشن میں اس کو پیسٹ کر دو ٹھیک ہے سیکنڈ کیا ہے ہی میٹر ٹیگ یہ ہیڈر میں پورشن میں جاؤ اور بلا 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 یہ اس کو جا کے پوسٹ کر دو آپ اور اس کے اور تریقے کر گئے یہ رہا دوسرا تریقے کر رہے ہیں یہ آپ کو ایچ ٹی ایمل کی پوری فائل ہے اس پوری فائل کو ڈاؤنلوڈ کر لو یہاں سے کہیں سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کو اپنے جا کے اپنے ڈومین والے فولڈر میں اپلوڈ کر دیں تیسرا ہے آپ کا جہاں سب ڈومین بائی کرتے ہو جو آپ کے ڈومین لیٹس تو اس گو ڈیڈی سے میں نے ڈومین بائی کی ہے تو اس گو ڈیڈی کے ڈومین کے پینل کے اوپر اور مجھے ٹی ایکس ٹی فائل کو اپلوڈ کرنے کی اپشن ہوتی ہے جو کہ ڈی این ایس کنفرگریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میرے لیے سب سے آسان کیا دریئے کہا رہے ہیں کہ میں نے لنک کو کوپی کیا اب میں اپنے شاپی فائی یا ورڈپریس کے سٹور پر جاؤں گا اور وہاں اس کو پیسٹ کر دوں گا اور یہاں پہ آکے ویریفائی ڈومین پہ کروں گا اور ویدن سیونٹی ٹو اور سی ڈومین کو ویریفائی کر کے بتائے گا کہ ویریفائی ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گا ٹھیک ہے اس کام دے میں ہو گیا تو آپ نے کیا کیا کام کیا آپ نے ایڈ اکاؤنٹ کیا آپ نے لوگوں کو ایڈ کیا آپ نے انساگرام کو ایڈ کیا آپ نے آہ کے نام ہے اس کا ویڈ سیپ کو ایڈ کیا اور آپ نے اپنی جو ویب سائٹ کی ڈومین ہے اس کو یہاں پہ ویریفائی کر دیا باقی پیمنٹ میتھڈ میں جاؤ گا یہاں پہ آپ اپنا کارڈ بغیر انٹر کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ سیمپل وہی طریقہ کار ہے ایڈ پیمنٹ میتھڈ میں جانا ہے آپ کا جو بینک ڈیٹیلز ہیں اس کو یہاں پہ اپنے ایڈ کر لینے تو یہ بھی سیمپل چیز ہوگی تو یہ بیسیکلی آپ کے بسنس اکاؤنٹ کی سیٹنگ ہے اب نیکس چیز کیا آتی ہے نیکس چیز آتی ہے آپ نے پکسل کو کریئیٹ کرنا ہے وہ آپ کہاں سے جا کے کرو گے وہ آپ کرو گے ایونٹ مینیجر سے ٹھیک ہے آپ نے بیسیک سیٹنگ یہ کر لی اور ایک سیٹنگ اس میں اور بھی ہے وہ ہے اس ایڈ اس بزنس اکاؤنٹ کی سیکیورٹی وہ آپ کو ملتی ہے بزنس انفو میں جاؤ گے اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ ہے ٹو فیکٹر اس ٹو فیکٹر کو ابھی یہاں سے ایکٹیویٹ کرو گے بزنس انفو کے اندر بزنس اپشنز میں آپ کے پاس ٹو فیکٹر آتھنٹیکیشن ہے یہ وہی طرح کی ٹو فیکٹر آتھنٹیکیشن ہے جو کہ آپ نے پہلے ایڈ کی تھی اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ میں اور اب آپ ایڈ کر رہے ہو اس بزنس اکاؤنٹ میں ٹیک ہے ہم یہ نیو فیس بک کے جو اپ ڈیٹس وغیرہ ہیں ان کے پارڈنگ لی ہمیں یہ چیز کرنے پڑھ کے دیکھیں یہاں پہ بلکل پیج کے لاسٹ میں سیکیورٹی کے ساتھ کے لکھا واہ رہا ہے ٹو فیکٹر آتھنٹیکیشن ہے ٹو فیکٹر آتھنٹیکیشن ہے ٹو فیکٹر آتھنٹیکیشن ہے تو آپ نے اس کو سیکیور لازمی کرنا ہے آج کل جو مینلی اکاؤنٹس ہمارے بلک ہو رہے ہیں اور ہمیں یہ ہم سوال کرتے ہیں کس طرح سے کیوں بلک ہو رہے ہیں ریزن کیا ہے تو اس کا سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس سیکیور نہیں ہیں اور فیس بک اس کو بلک کر دیتا ہے ٹیک ہے ٹو نمبر ون ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اپنے سب سے پہلے اپنی آئی ڈی کو سیکیور کیا نمبر ٹو ہم نے بزنس اکاؤنٹ کریئٹ کیا بزنس اکاؤنٹ کے اندر لوگوں کو جس جس کو ایڈ کرنا ہے اس کو ایڈ کیا پھر اس کے بعد ایسٹس کو ایڈ کیا جو ایڈ کیا تھا ان لوگوں کو ایسٹس اسائن کیا کہ آپ اپنے آپ کو ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو بھی ایسٹس اسائن کرنے پڑھتے ہیں آپ نے ایڈ اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے اپنے پیج کو ایڈ کرنے اپنے انسٹرگرام ایڈ کرنے اپنے ورسائپ ایڈ کرنے یہ ایڈ کرنے کے بعد تمام چیزوں کو اپنے آپ کو اپنے اسائن کرنے ہیں اس کے بعد پیمنٹس وغیرہ کرنے کے بعد دومین ویریفائی کرنا ہے اور اپنے بزنس اٹاؤنٹ کو سیکیور کرنا ہے پکسل کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ایونٹ مینجر میں ایونٹ مینجر میں یہاں پہ آپ کے ساتھ پاس یہ ہوتا ہے ایک option connect data source اس کے اوپر آپ کلک کرو گے تو یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کس data source کے ساتھ connect کرنا ہے وہ web ہے application ہے offline کسی software کو آپ کرنا چاہتے ہو یا آپ کسی CRM third party کے tools جو CRM module کو دیکھتے ہیں تو مجھے web کو کرنا ہے web کے اوپر میں کلک کروں گا اس کے بعد مجھے کہتا ہے کہ آپ نے conversion API بنانی ہے یا آپ نے facebook pixels کرنے ہے تو مجھے facebook pixels کرنے اور اس pixels میں میں conversion API اور ایونٹ کی ریئیٹ کروں گا اچھا اس کے بعد pixel to use track actions ٹھیک ہے یہ مجھے بتا رہے ہیں pixels جا کے ہاں کس کس طریقے کار سے ہوتا ہے پکسل کا مجھے یہاں پہ نام دینا ہے اپنی website کا جو بھی link ہے وہ یہاں پہ دینا ہے ٹھیک ہے دیکھے در گیا پکسل کا میں یہاں نام دوں گا اور اپنی website کا link یہاں پہ ڈال دوں گا اس کے بعد میں اس کو next کروں گا اور اس کوٹ کو آپ پہ پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے ہم shopify والے پیج کے اوپر اس پیسٹ سیکشن میں جب جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہاں آپ نے اس کو کوٹ کو وہ ڈال لاؤں دیں جیسی اب کوٹ کو ڈال ہو گے next کروں گے automatic matching error and options کو on کرنے کے بعد last میں یہ configure کرے گا اس کو verify کرے گا اور آپ کے pixel کو attach کر دے گا ٹھیک ہے اور جو دوسری option ہے ہمارے پاس دوسری option ہے وہ ہے ہمارے پاس پارٹنر والی دیکھے جو کہ بہت سیمپل سی چیز ہے using partner اب یہ تمام وہ چینلز فیس بک نے ایڈ کر دی ہیں جن پہ آج کل mainly websites create ہو رہی ہیں جس میں سب سے زیادہ important آپ کا کیا جاتا ہے آپ کا woocommerce ہے آپ کا shopify آپ کا ملجنٹو ہے ٹھیک ہے جا google tag manager کے تھو آپ اگر next level کے اوپر کام کر رہے ہو تو آپ tag manager کے تھو ساری working کرتے ہو ٹھیک ہے اور یہ ڈیفرنٹ اور ویب کے وہاں تو normally ہم لوگ shopify use کر رہے ہیں تو ہم shopify کے اوپر جائیں گے select کریں گے ٹھیک ہے اب ہم shopify کا یہاں پہ یہاں سے اب ہم یہ کرنا پڑے گا یہاں ساگے سارا کام ہوتا ہے shopify کے اوپر shopify کے اوپر جانا ہے facebook کی ایک ایپ ہے اس کو download کرنا ہے وہاں پہ اپنا facebook id connect کرنا ہے اسی id میں جو business account ہے وہ connect ہو جائے گا ہمارا pixels create ہو جائیں گے e-commerce connectivity ہو جائے گی ساری connectivity وہاں سے کر کے ہم simply یہاں پہ آ جائیں گے اور یہاں سے اس کو complete کر دیں گے تو ہمارا یہ pixel create ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا کوئی مشکل چیز نہیں یہاں والے جو کام ہے اس کے وہ بہت بھی simple ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے کا سے آپ pixel کو create کر کے connect کر لیتے ہیں ہم shopify والے جب پڑ جائیں گے تو ہم اس کی connectivity اور وہ سارا کچھ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بیسک بیسک چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اس میں ایک important چیز ہے ہم نے دو pixel create کر لیے چلو اچھا اب جو اس میں important چیز ہے وہ ہے آپ کے custom events ٹھیک ہے custom events کہاں سے آپ کو ملتے ہیں آپ کے pixel کے اندر ہی جا کے آپ کو یہ web events create کرنے پڑ اور یہ web events کب آپ create کرتے ہو جب آپ کی domain اس business account میں verify ہوتی ہے اب دیکھو یہاں پہ ایک یہ domain verify نہیں ہے اس کو یہاں پہ domain verify کے وہ error دے رہے گیا اس domain verify کرو باقی تین domains verify ہیں اور اس کو یہ ok کرو اب اس کے اندر ہم نے ایک purchase کا custom event create کیا ہوا ہے دیکھیں اور جو نئی update ہے ios 14.1 کے accordingly وہ یہاں پہ ہمیں custom event create کرنا بڑتا ہے اپنے pixels میں جا کے اس کے ساتھ میں نے چار events create کیے ہیں ایٹو کارٹ کے ریشل چک آؤٹ کے view content کے اور purchase ٹھیک ہے زیادہ traffic یہاں پہ جا رہی ہے تو اس کو high priority پہ رکھا اس نے ڈال دیا اور یہاں purchase میں obviously باقی تینوں کے نسبت کم ہے تو یہ نیچے سے جا رہا ہے اور ایک یہ جو domain ہے اس کے ساتھ ایک ہی پرچے دیئے سو یہ یہاں سے جا کے create کرتے ہیں آپ اس کو create کیسے کرتے ہیں جب آپ کا domain verify ہوگا آپ نے simply اس کو edit کے اوپر جانا ہے اور یہاں سے آپ create کر دیں ٹھیک ہے یہ آپ نے pixels select کیا اور کس کو آپ نے view content کو کر دیا اور آپ نے یہاں سے اس کو اپلائے کر دیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ confirm کرو 72 hours تک آپ اپنے پکسل کو اور اس کو نہیں چھیڑ سکتے اپنے پکسل کو کنفگر کرتے ہیں اپنے پکسل کو کنفگر کرتے ہیں والے پارٹ میں ٹھیک ہے اب یہ تین چیزیں ہو جائیں گے آپ کی آپ کی account verify ہے two factor لگا ہوئے آپ کی domain verify ہے آپ کی pixel یہ custom events بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی تمام چیزیں set ہیں اب آپ کو خاص طور پر جو وہ جو account suspend ہو جاتا ہے وہ والا problem نہیں ٹھیک ہے یہ basic basic چیزیں تھیں ہم انشاءاللہ آگے جا کے تھوڑا سا score مزید detail میں لیں گے اور ابھی جو ہمارے ساتھ live students ہیں ان کے ساتھ تھوڑی سی کپشپ کرتے ہیں کسی کا کوئی question ہے کوئی سوال ہے کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے you can just unmute your mic and you can speak ڈیسی کا کوئی question ہے کوئی سوال ہے کوئی کچھ بولنا چاہتا ہے you can speak میری آواز آرہی ہے جی جی بہت آرہی ہے سر منتی آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم facebook پہ کوئی ڈ لگاتے ہیں تو اس کیلئے minimum ہوں کتنی budget چاہیے آپ نے کل والے session دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا میں نے وہ نہیں دیکھا ہس نہیں تو آپ نے غلطی کری ہے آپ کل والے session دیکھیں اس سوالوں کے جواب آپ باقی بچوں کو دیا کریں گے کتنا budget لگا رہے ہیں کچھ مینیم آپ جو بجٹ لگا سکتے ہو وہ 163 روپیز لگا سکتے ہو maximum آپ ایک کروڑ روپیہ لگا سکتے ہو آپ کے جب میں جتنے پیسے آپ لگا دیں بسکلی یہ ایک پروپر پلیننگ کے ساتھ ہوتا ہے آپ اپنے بزنس کو پلان کرتے ہو پلان کرو پلان کرو پلان کرو پلان کرو مجھے روزانہ کتنا budget لگانا ہے اس کی اگنس مجھے کیا اچھیو کرنا ہے تو اس کو ایک پورے پلین کو کرتے ہیں جس کو میڈیا پلین کرتے ہیں دیکھیں اور یہ کل والے سیشن میں یہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے آپ کو کمپلیٹ اس کو جا کے دیکھو آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم اس کو پلین کو بناتے کیسے ہیں اور کوئی اس کے علاوہ سوال سلام علیکم سلام سر میں نے آپ نے جب ایڈ اکاؤنٹ اپنا کھولا تھا تو اس میں چار پانچ ایڈ اکاؤنٹ تھے اب لیکن جب میں کھولتے ہوں تو وہ مجھے ایک کی اجازت دیتا ہے یہ کیا وجہ اجازت ایک کیوں دیتا ہے اجازت سے کیا مناب ہے مطلب کہ وہ اگر میں ایک اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں یا کریٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ دونوں آپشن جو ہوتے ہیں وہ وہ ویزیبل نہیں ہوتے دیکھو سب سے پہلے سب سے پہلے ٹو فیکٹر ویریفکیشن کون کرو ٹھیک ہے صحیح ہے بسرا آپ بزنس اکاؤنٹ کے اوپر کارڈ کو ایڈ کرو آپ کا کارڈ بزنس اکاؤنٹ کے اوپر ایڈ نہیں ہوگا وہ ایڈ اکاؤنٹ کے اوپر کارڈ ایڈ ہوگا بزنس اکاؤنٹ کے اوپر جا کے جو ملتیس اکاؤنٹ کی شیٹنگ دکھائیں اس کو جا کے آپ وہ کرو اور اس میں ایک سے زیادہ یوزرز کو ایڈ کرو ٹھیک ہے اور اکاؤنٹ کے آپ کے جو پرسنل آئی ڈی ہے اس کو ٹو فیکٹر ویریفکیشن کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے صحیح ہو گیا اصل میں میرے جو تین ایڈ اکاؤنٹ سے وہ ہو گئے ڈی ایکٹیویٹ اور ریویو میں ڈالا ہوا تھا پھر بھی انہوں نے پرمنٹی میرا فند کر دی ہے ابھی لاس میرے پاس رہ گیا اپشن ایک ایڈ اکاؤنٹ ہے اب اس کے اوپر میں پرسنل جو پرسنل ایڈ اکاؤنٹ تھا وہ تو میرا باقی دو بھی تھے وہ بھی ڈیسیبر لوگ ہیں لاس رہ گئے تھے میرے اس کو وہ میں چلا رہا رہا ہوں اب اس پرسنل کو کسنا ٹو ویریفکیشن میں کروں فیکٹر ویریفکیشن دیکھو آپ کا جو پرسنل اکاؤنٹ ہے نا ٹھیک ہے اس اکاؤنٹ کے بیچے بزنس اکاؤنٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ وہ فیس بک کے نظر میں آر وہ آپ پرسنل ہی اپنے پوسٹوں کو جو آپ کے پرسنل بزنس سے ہٹ کے جو آپ کے پرسنل پیج بھی یا گروپ کے اوپر یا پروفائل کے اوپر ہے اب اس کو ایڈبرٹائز کر سکتے ہو صحیح ہو کیوں اب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بزنس اکاؤنٹ کرو تاکہ آپ اپنے بزنس کو وہاں سے پرموٹ کر سکتے ہو بلکل بسکلی جو آپ کو ایڈ کرنے کی اوپشن نہیں دے رہا وہ آپ کا بزنس اکاؤنٹ کی سیٹنگ شو کر رہا ہے صوری آپ کے پرسنل بزنس اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو آپ کی کوئی پرانی آئی ڈی پڑی بھی ہے یا کسی کے آئی ڈی آپ یوز کر لو ٹھیک ہے آپ اس سے بزنس اکاؤنٹ کرو اور اس کے اوپر ایڈ اکاؤنٹ بناو اوکی ہو گئے میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں پہلے اس کو leave کر دیتا ہوں کہ اگر یہ بھی میرا گیا تو پورا permanently میرا سارا اکاؤنٹ اکاؤنٹ بند ہو جائیں گے میں وہی سوچ رہا تھا کسی کے آئی ڈی لے کے اس کو میں اپنا آئی ڈ اکاؤنٹ دے کے وہاں سے میں اپنے بزنس مینجر بناو اپنا آئی ڈی کو اپنا آئی ڈی کو وہاں پہ ایڈ کر دو وقت ہے ہمارے پاس سرپ نو منٹ رہ گئے سیشن اینڈ ہونے میں آپ ایک بزنس مینجر کے لیے ایک پکسل ہی ہوتا ہے ایک ویب سائٹ کے لیے ایک پکسل ہی ہوتا ہے اب پکسل ہے آپ کا موبائل فون اور نئی پکسل ہے آپ کا نمبر اور ویب سائٹ ہے آپ کے سیم تو ایک سیم کے ساتھ ایک نمبر ہی اٹیچ ہو سکتا ہے اب ملٹیپل ایڈ کر سکتے ہو اب اس میں کیا ہوگا اس میں پکسل پکسل کا ڈیٹا ٹھیک نہیں آئے گا تو ایک بزنس اکاؤنٹ کے اندر آپ کے دس ایڈ اکاؤنٹس ہیں تو ہر ایڈ اکاؤنٹ کا ایک پکسل ہوگا لیکن آپ دو بھی کر سکتے ہو دس بھی کر سکتے ہو ایک ایڈ اکاؤنٹ کا ایک پکسل ہی رکھو اور ایک ویب سائٹ کے اوپر ایک پکسل ہی اٹیچ کرو اگر آپ شاپی فائی ہے تو ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ شاپی فائی ہے تھوڑا سا ایڈباس لیول کی اکٹیویٹی کر رہا ہے اگر ورڈپریس ہے یہ آپ کی لوکل آہ کسٹم میٹ ویب سائٹ ہے جہاں بھی آپ نے اس کو کوڈنگ کرنی ہے اور وہ پکسل کا ڈیٹا اس پر کوڈ ڈالنا ہے پیسٹ کرنا ہے تو وہاں پہ دس کوڈ کو پیسٹ کرتے ہیں یہاں بزنس پکسل کا پکسل کرو اور وہاں بھی جا کے اس کو پیسٹ کرتے رہو بٹ ایک بزنس اکاؤنٹ میں ملٹیپل ایڈ اکاؤنٹس کریٹ ہو سکتے ہیں ہر ایڈ اکاؤنٹ کی ایک ویب سائٹ اور ایک پکسل اکاؤنٹ ایک پکسل سپسٹر ٹھیک ہے جی شاہد شاہد نواز بلال قریشی کو مارے آباز نہیں جا رہی اسلام علیکم سر مالیکم اسلام جی شاہد سر لاسٹ ٹائم ہم گروپ میں بھی آپ سے بات ہوتی تو اس کے مطلق تھوڑا سا ایکسرا انٹرومیشن چاہیے تھی میں جس سپلائر کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کام کر رہا ہوں اس کی فکس پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے اور سیکنڈ یہ کہ اس میں اس میں ایمیجیز دی ہیں اور پروڈکٹ کے ریلیٹڈ جو ویڈیو ہے وہ الیکسپریس میں ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں تو اب میں جو رن کر رہا ہوں کیمپین وہ میں اس ویڈیو کے اوپر کر رہا ہوں بٹ جو ہے وہ کوئی مطلب کچھ ڈیزیلٹ وغیرہ نہیں آرہا ہے وہ کافی زیادہ ایڈز پینڈ کر چکا ہوں اچھا تو آپ کا جو کوششن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایڈز لگا رہے ہو اور آپ کو ریزیلٹ نہیں آرہا اس کا ٹھیک ہے جی سب دیکھو کل گروپ میں شاید آپ نے دیکھا ہو تو ہم نے کافی اس چیز کو ڈسکرس کیا کہ ریزیلٹ کیوں نہیں آرہا کسی ایڈ کا اس کے ملٹیبل ریزنز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی کوئی نجومی نہیں ہوں جو میں آپ کو بتا دوں اس وجہ سے ریزیلٹ نہیں آرہا وہ ریزیلٹ بیسکلی آپ کو فائنڈ کر لیں اور یہی اصل آپ کا کام ہے آپ مارکیٹر ہو آپ کا کام صرف یہ ایڈ کو رن کرنا ہے ایڈ کو اپلوڈ کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے ایڈ اپلوڈ کرنے کے لیے میں ابھی کسی گھومتے پھلتے بندے کو بھلاوں اس کو بولیں آپ پہ بیٹھ اس بٹن کو دبا یہاں سے یہ ایمیجز والا کھلے گا یہاں سے ایمیجز سیلک کر لیں یہ کونٹینٹ ہے کافی بیسٹ کر لیں یہ گرین بٹن اس کو کلک کر اور ایڈ چل جائے گا بیسک کام یہ نہیں ہے ٹھیک ہے بیسک کام کیا ہے اس ایڈ سے ریزلٹس نکالنا ریزلٹس کیسے نکلیں گے جب آپ اپنے ایڈ کو آپٹیمائز کرو گے آپٹیمائز کرنے کے طریقے کار کیا ہیں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا ایک ایڈ ریزلٹ نہیں دے رہا تو آپ اس ایڈ کو جا کے ریزلٹس فائنڈ کرو کہ وہ کیوں نہیں دے رہا آپ کا جو ویڈیو ہے وہ اٹریکٹیو نہیں ہے آپ کی ویڈیو ہائی ایچ ڈی کے اندر ہے وہ چھوٹوں کے اوپر لوڈ ہوتے ہوئے بہت ٹائم لگ رہا ہے اس کا ٹھیک ہے چھوٹے موائل فون ہوگے یا بھی ایک نیٹورک ہوگے اس پر لوڈنگ کا ٹائم اس کا بہت زیادہ ہے سیکنڈلی آپ جس پوڈیکٹ کی مارکٹنگ کر رہے ہو وہ پوڈیکٹ ٹھیک نہیں ہے اس پوڈیکٹ کی پرائس ہو زیادہ ہے ویب سائٹ کے اوپر اس کے امیجز کلیر نہیں ہے اس کا کونٹینٹ کلیر نہیں ہے آپ جو کیپشن لکھ رہے ہو بہت لیند ہی اپنے کیپشن وہ لملہ میں پیرا گراف ڈال دی ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آرہے باکہ چاہیے آپ کے جو گرافکس ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی ویب سائٹ بہت زیادہ لیٹ کھلتی ہے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر پروپر پوڈیکٹ ڈسکرپشن پروپر ڈیٹیل نہیں ہے آپ کا جو چیک آؤٹ بہت لیند ہی ہے یا وہ بہت زیادہ سلو ہے وہ لوڈ ہونے میں وہ ٹائم لگتا ہے بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہے آپ کو ان تمام ریزنز کو لکھو اپنے پاس جو جو آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں میری ویب سائٹ شاید لیٹ کھل رہی ہو میری جو ویب سائٹ کے اوپر جو پروڈیکٹ ہیں وہ ٹھیک نہ ہو میں نے ویب سائٹ کے اوپر پرائسنگ بہت زیادہ ہے سیم پروڈیکٹ پاکستان میں ہو تو سب سے دراز کے ساتھ جا کے کمپیر کریں اب دراز کے اوپر ڈیفرنٹ وینڈرز بیٹھ گئے ہیں کوئی وینڈر اس چیز کو ہزار روپے کی بیچ رہے کو گیارہ سو کی بیچ رہے کو نو سو کی بیچ رہے کو ساتھ سو والے میں ملے گا اور کوئی تین ہزار والے میں ملے گا تو اب اس کی ایوریج نکال لوگ یار اس کی آن ایوریج یہ ہزار بارہ سو کی چیز ہے اب اس چیز کو میں بیس ہزار روپے کی لگاؤں گا تو میں ایک لاکھ فیس بوک پہ لگا تو آرڈر نہیں آئے گا اور اسی چیز کو جو آن ایوریج دراز کے اوپر بارہ سو کی بکری ہے اس کو میں چھ سو روپے کی جا کے لگا لوں بغیر مارکٹنگ کیے ہی مجھے ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایک چھوٹا سا اگزیمپل ہے آپ کے ایڈ کی اپٹیمائزیشن کی کہ آپ اپنے ایڈ کو اپٹیمائز کیسے کرتے ہو ٹھیک ہے یہ فرس ٹیپ ہے پھر اس ٹیپ سے نکل گیا آپ سیکنڈ سٹیپ میں جاتے ہو اور پھر جاتے ہو آپ ڈیٹا کے اندر اسلام علیکم علیکم السلام اچھا میں نے ایڈورٹیزمنٹ لگائی ہے پلیسیز کے اوپر وہ جو آپ نے اپنے دوسرے سرشن کے اندر پلیسیز وغیرہ کہ ہمیں ایڈورٹیزمنٹ لگانا مرے ایڈ ایکٹیو ہو گیا ہے لیکن اس میں میرے پیسے نہیں کٹ رہے ہیں جو میں نے سیٹیز کے ایڈ لگائیں ان پر پیسے کٹ رہے ہیں جو آپ نے دوسرا ایڈ لگائی سے پیسے نہیں کٹ رہے ہیں آپ نے اس کی ٹارگٹیو پہایا تو نہیں کرتی اس پر بیڈنگ وغیرہ تو نہیں لگا دی نہیں صاحب میں نے بیڈنی لگائیا ٹارگٹنگ میں نے پچیس لوکیشن کی تھی کراچی لہور اسلامباد اور کچھ شہروں کی اور کی ایڈ کے اوپر ایکٹیو دوارے صبح سے لیکن اس کے پیسے نہیں کٹ رہے ہیں جو سیٹیز کے ایڈ لگائے میں ان کے اوپر پیسے کٹ رہے ہیں ایڈ کو پاوز کر کے تھوڑی دیر بعد دوارہ سٹارٹ کرو یا اس کا بجٹ تھوڑا ساتھ ایس پندرہ بیس روپے اوپر نیچے کرو کوئی نہیں کوئی ٹیکنکل ایرر بھی ہو سکتا ہے فیس بوک کے بیکنڈ کے اوپر سر میں نے لاسٹ ویگ میں بھی ٹرائی کیا رہا ہے تب بھی سیم ایشو تھا آج بھی ٹرائی کیا رہا ہے ایکٹیو آ جاتا ہے لیکن اس کے پر پیسے نہیں کٹتے کام کرو اسی ایڈ کو ڈبلیکیٹ کرو اور اس میں سے ایک دو شہر یا تو اور ایڈ کرو یا ریموگ کرو اور ٹارگیٹنگ دو تین کم کرو اس طرح تھوڑی سی چینجز کر کے نا تو بارش ڈبلیکیٹ کرو ایڈ بیوک کے بیکنڈ کے اوپر اس طرح اس طرح چھوٹے موٹے مسئلے آتے رہتی ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے بڑا کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے تکانا نہیں ہے آپ کے سکتا ہے سر ایک کوئیسٹین ہو رہا ہے جب ہم کیمپین رن کرتے ہیں اور اس میں اس کا عباجیکٹیو جب ڈیفائن کر دیں ٹھیک ہے تو اگر ہم عباجیکٹیو میں مطلب میں remos过 ڈیفائن کرتے ہیں تو اگر ہم عباجیکٹیو میں مطلب میں سٹارٹ میں اگر میرے پاس میں اوورال جو پگزل لگایا اس میں راؤنڈ آباوٹ ٹو تھاؤزن کے قریب جو ہے نا وہ ریج شو کر رہا ہے اچھا ٹھو تھاؤزن کے قریب اچھا دوسرا اس میں یہ کہ جب میں اس کا اوبجیکٹیو ڈیفائن کرتا ہوں تو اوبجیکٹیو میں میں ڈریکٹلی جو ہے وہ سیلز کے اوپر نہیں جا سکتا یعنی کہ ڈریکٹلی مجھے سیلز ہی مطلب فیس بول لے کے دے میں آپ کا سوال سمجھا نہیں سر اوبجیکٹیو میں جہاں پہ ہم جو ہے وہ انگیجمنٹ یا جو ہے وہ برینڈ اویرنس اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اس میں سیلیکٹ کرتے ہیں نا کہ ہمیں انگیجمنٹ چاہیے یا جو ہے وہ برینڈ اویرنس چاہیے وہاں پہ ہمارے دیکھو اوبجیکٹیو میں سیلیکشن کا بلکل آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا اچھیف کرنا چاہتے ہیں اب ایڈ کیوں لگا رہے ہو ٹھیک ہے ایک میں سیلیبرٹی کے لیے مارکٹنگ کر رہا ہوں ان کا کام یہ ہے کہ ان کو وہ اپنے ویڈیوز بغیرہ فیس بک پہ ڈالتے ہیں اور وہ آگے سے صرف ایک میسیج کرتے ہیں مجھے اس پر 5 ملین بیوز چاہیے ان کا اوبجیکٹیو بیوز ہے ٹھیک ہے ایک برینڈ کے لیے میں کام کر رہا ہوں برینڈ والے کہتے ہیں ہم نے چار پوستے لگائیں چاہیے ہمیں پانچ پانچ ہزار کومنٹس چاہیے ایک پوست پر اوپر کومنٹس کچھ بھی ہو لوگ لائیس ویری گوڈ اپنا فون نمبر فرنشپ میں کچھ بھی لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بٹ ان کو وہ نمبر دکھنا چاہیے اس پر پوست پر پانچ ہزار کومنٹس آئے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ گورنمنٹ کے آپ کو اکثر ایڈ نظر آتے ہوں گے یہ کامیاب نوجوان کے ایڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو امران خان نے درخت لگا دی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب وہ ان کا اوبجیکٹیو کیا ہے ان کا اوبجیکٹیو ہوتا ہے برینڈ آویرنیس برینڈ آویرنیس میں میکسیمم ریچ ملتی ہے ٹھیک ہے ان ایڈز کے اوپر آپ جا کے دیکھو گیا دو سو دو لاکھ سے زیادہ لائکس ہوتے ہیں اور اتنے کومنٹس اور اتنی ریچ اور یہ طرح سب کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کا کام کیا ان کا کام صرف لوگوں تک اپنے بات پر سوچانا ہے ریچ کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا اوبجیکٹیو کیا ہے آپ کا اوبجیکٹیو سیل ہے تو آپ سیل سلیک کرو آپ کا اوبجیکٹیو ویوز ہیں آپ ویوز کرو ٹھیک ہے تو آپ اپنے اوبجیکٹیو کو پری ڈیفائن کر کے فیسوک کے اوپر ایڈ لگانے چاہو گے سیشن کا بات ہو چکا ہے بلکل ختم سوری آپ کی بات کے اٹھوں بیچ میں ایک دم سے بند ہو جائے گا الویدہ کا ٹائم نہیں ملے گا کل ہمارے سیشن ہوگا کل ہم گوگل کے اوپر کریں گے تو ہمارے پاس کھلا ٹائم ہوگا ہم تین چار پانچ گینٹے پہ اٹھے کپ شپ لگائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک سر کل گوگل پہ ہوگا گوگل ایڈ بھی سر ہاں کل گوگل پہ ہوگا کل ہم صرف کوش ان آنسر سیشن ہوگا